موسیقی لوزان سمجھوتا یعنی معاہدہ لوزان کیا ہے آئیے جانتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں ساتھوی شتابدی کی جب دنیا میں اسلامی طاقتیں سامنے آئیں اور ایک عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان آدھی دنیا پر حکومت کرنے لگے جب تیریوی صدی کا آغاز ہوا تو مسلمانوں کا سب سے بڑا سمراج خلافت عثمانیہ دنیا کی نظروں کے سامنے آئی اس سمراجے کو مسلمانوں نے سال در سال پھیلایا اور اپنا کردار ادا کیا یہ سمراجے اتنا بڑا تھا کہ تین مہادیپوں میں پھیلا ہوا تھا مسلمانوں کے پویت رستحل مکہ اور مدینہ اسی سمراجے کا حصہ تھے ترکوں کا یہی دور ان کی کامیابی کا دور کہلاتا ہے ترکوں میں کچھ خامیابی تھی وہ خامیابی ہمیشہ سے مسلمانوں کے پتن کی وجہ بنتی آئی تھی جس میں مسلم سلطانوں کی عیاشیاں اور اپنوں کے ساتھ غدار یا اہم تھی لیکن اس مسلم سلطنت کے تباہ ہونے کی ایک وجہ اور بھی تھی اور وہ تھا پہلا وشوید انیسوی شتابدی میں دنیا کے قیدیشوں میں بے شمار ید ہوئے جنگیں ہوئیں اور قتل و غارت ہوئیں ان سب کے دوران پوری دنیا میں ایک کروڑ لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے جب انیسوی شتابدی کا انت ہو رہا تھا تو دنیا کے نئے نئے عوشکار انسانی زندگی کو ختم کرنے میں لگے ہوئے تھے مشین گن، بندوق، بارود، گیس کی مدد سے انسانی زندگی کو ختم کرنا اب اور بھی آسان ہو رہا تھا پہلے وشوید کے دوران دنیا دو حصوں میں بڑھ گئی تھی جہاں ایک طرف روس، فرانس، بریٹین، اٹلی، امریکہ اور سیربیا تھے تو دوسری طرف آشٹریلیا، ہنگری، جرمن، عثمانی اور بلغاری تھے یہ وہ دیس تھے جو اس جنگ میں سب سے زیادہ پربابت ہوئے لیکن دسیوں اور بھی دیس تھے جو اس جنگ میں کود پڑے اور اس جنگ نے پہلے سب ہی جنگوں کے ریکارڈ توڑ دیئے ایک کروڑ تیس لاکھ لوگ صرف اس جنگ کی وجہ سے دس سالوں میں مارے گئے اس جنگ کے پہلے حصے میں جرمن اور عثمانی اتحادی حاوی رہے لیکن تین سالوں کے بعد آرتھک حالاتوں کی وجہ سے یہ دیش کمزور ہونے لگے 1918 کو جرمنی کی درخواست پر جنگ بند ہوئی لیکن عثمانی سمراجی تب تک اپنے کئی حصوں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور خلافت عثمانی کے کئی حصے برطانیہ اور دیگر دیشوں کے قبضے میں چلے گئے تھے اور ترکی کے مخالفین ترکی کو لگاتار ٹارگیٹ کر رہے تھے پچھم میں اناتولیا یونانی فوج پیش قدمی کر رہی تھی مصطفیٰ کمال آتا ترک یعنی ترکوں کا باپ جو پہلے ہی عثمانی فوج کا سپیسالار تھا اس کی قیادت میں ترک نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا یہ آزادی برطانیہ کے قبضے سے استمبول اور سلطان کی بادشاہت کو واپس لینا تھی لیکن اس سمجھوتے سے پہلے ہی ترک، حجاج، سعودی عرب کو اور اب ارمینیا کو آزاد دیس مان چکے تھے ترکوں نے مصطفیٰ کمال کی نگرانی میں روس سے سمجھوتا کیا اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور یونان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا آتا ترکوں کی اس جیت کے ساتھ ہی وشوید کے سبی اتحاتی سمجھوتے کی دعوت دینے لگے اور چوبیس جولائی کو سیوزر لینڈ کے شہر لوزان میں ایک اتحاسک سمجھوتا ہوا جو لوزان سمجھوتا یعنی معاہدہ لوزان کہلاتا ہے لوزان سمجھوتے کے مطابق ترکی پر کچھ پابندیاں لگا دی گئیں اس سمجھوتے لوزان کے مطابق عثمانی سلطان کی ساری سمپتی ضبط کر لی گئی تین مہادیپوں میں پھیلی ہوئی مسلمانوں کی خلافت کا انت کر دیا گیا جس کے خاتمے پر چالیس دیس وجود میں آئے خلافت عثمانیہ اتنی طاقتور تھی کہ اس خلافت میں کچھ یہ دیس شامل تھے جیسے ارمینیا، عیراق، شام، اردن، فلسطین، قبرس، بلغاریا، زمانیہ، یونان، سعودی عرب اور مصر یہ سلطنت کی اتنی طاقتور اور بڑی تھی کہ آئی بٹن پر کلک کر کے آپ دنیا کا سب سے بڑا مسلم سمراج کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ اس سلطنت کتنی مضبوط تھی مگر اس معایدے میں جو شرائط عائد کر دی گئیں اس نے ترکی کو باندھ کر رکھ دیا اور جیسے پاؤں میں جنزیریں ڈال دی گئی ہوں وہ شرائط کچھ اس طرح تھے سلطان کی ذاتی املاک پر قبضہ کر لیا گیا اور سلطان کو ملک بدر کر دیا گیا خلافت عثمانیہ کا انت کر دیا گیا تین مہادیپوں پر پھیلی ہوئی خلافت سے ہاتھ دھونا پڑا ترکی جو خلافت کا مرکز تھا سیکیولر دیش کرا دیا گیا اسلام اور خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی اسلامی تقریر اور عربی میں ازان پر بھی پابندی لگا دی گئی ترکی کے قدرتی وسائل ڈیزل پیٹرول کی ڈی لیگ پر پابندی لگی ترکی کے سمندر فاس فورس جو تجارت کا ایک اہم اور خاص راستہ ہے جو ایک مہادیپ سے دوسرے مہادیپ کو جوڑتا ہے اس سے ترکی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا اسے عالمی سمندر قرار دیا گیا ان سبھی شرطوں کے ساتھ اس معاہدے کو سو سال کے لیے ترکی پر لاغو کر دیا گیا چھے سو سال تک چلنے والی یہ خلافت انیس سو بائس میں اپنے انت کو پہنچی یہ سمجھو تھا جو انیس سو تئیس میں ہوا تھا دو ہزار تئیس میں پورا ہونے والا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے طیب اردوغان جو ترکی کے لیے بڑے فیصلے رہے رہے ہیں انہیں دھمکیوں کے باوجود اپنے فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹے دوستو آنے والے پانچ سال دنیا کے لیے پہت اہم ہے دنیا میں ایک تبدیلی آنے والی ہے ترکی سے یورپ اور امریکہ خوف زدہ ہیں اسی لیے وہ ترکی میں آئے دن بغاوت اور حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ترکی لگاتار مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے اور اپنے پہلے والے وقار کو واپس لانا چاہتا ہے اور یہی چیز یورپی دیس امریکہ اور اسرائیل کو پریشان کر رہی ہے اور دوہزار تئیس کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ترکی نہیں رہے گا بلکہ فاس فورس سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس بھی وصول کرے گا اور اپنے قدرتی وسائل کو بھی استعمال کرے گا اور ترک سلطان جنہیں ملک بدر کیا گیا تھا وہ دوبارہ واپس لوٹیں گے اور مسلمانوں کا عروج دوبارہ ہوگا اگر آپ کو دوستو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقا